موسیقی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علیہ و سبہی و منوالہ نظرین جماع کے عذاب میں سے جماع کے سلطلے میں ایک سب سے ضروری چیز جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی شریک حیات کی صحت و تندرستی کے لیے جو نہائیت ضروری ہے اور وہ ہے انزال انزال کے مطلب بھی ہے کہ آپ ڈسچارج ہو گئے آپ کی شریک وہ ڈسچارج ہو گئی ان کی ضرورت پوری ہو گئی اگر ایسا نہیں ہوا آپ ڈسچارج ہو گئے اور وہ ابھی باقی ہیں اور آپ ان سے الگ ہو گئے تو نہ صرف یہ کہ یہ مطلب پرستی مانا جائے گا بلکہ جنسی زندگی کے لیے یہ قاتل سبار کیا جائے گا یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے یہ عمل آپ کا آپ کے شریک زندگی کو مسئیبتوں پریشانیوں میں گرفتار کرنے والا ہے ہمیشہ خیال رکھیں اس بات کا کہ آپ ان سے پہلے ڈسچارج نہ ہو یا تو ساتھ ساتھ ہوں اور یہ سب سے اچھی بات ہے نہیں تو ان کو پہلے ڈسچارج کر دیں اور آپ بعد میں ڈسچارج ہوں یہ آپ کے لیے اور ان کے لیے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اب کی شریک حیات کے گردوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے نالیاں جن کو ناف نلے بولتے ہیں ان میں سکڑن پیدا ہو جاتی ہے اور پتھری کے چانس بگ جاتی ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھری کا مرض مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائے جاتا ہے اور بھی بہت سارے اسباب اس کے ہو سکتے ہیں لیکن ایک سبب یہ بھی ہے مرد اپنی ناسمجھی کی وجہ سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور وہ رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے گردوں میں ورم ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں آئیرن اور دوسری قسم کی چیزیں وہ روکنے لگتے ہیں اور وہاں جب ایک بار اس کا سلطلہ شروع ہو جاتا ہے تو پتھری بننے کا عمل اس کی پرتکریہ یہ جاری رہتی ہے اور مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا درد پتھری کا جن لوگوں نے جھیلا ہے وہی جانتے ہیں کہ کتنا عذیتناک اور کتنا تکلیف دے ہوتا ہے اور پھر یا تو آپریشن کرانا ہوتا ہے لیکن یا لمبی مدت تک دوائیں کھا کے اس پیڑا کو اس درد کو جیل نہ پڑتا ہے آج کے کچھ نئی تکنیک آئی ہیں لیزر وغیرہ کی لیکن وہ بھی تکلیف اور پریشانی کے بغیر نہیں ہوتی تو ہم اگر خیال رکھیں اور تھوڑا سا اس بات پر دھیان دیں تو ہم اپنی شریک حیات کو اس بات سے بچا سکتے ہیں تو یاد رکھیں جماع کی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ڈسچارج نہ ہو لیکن اگر ہو جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن الگ نہ ہو اس سے اس کو موقع دیں منزل ہونے کا اگر وہ بھی ہو جاتی تو اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ بیماری سے بھی بچ جاتی ہے ایک چیز ہاں آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس چیز میں لگنے سے پہلے جماع میں مشغول ہونے سے پہلے اگر آپ اچھی قسم کی خوشبووں کا استعمال کریں اپنے بدن پہ بھی لگائیں اور جس جگہ پر ہیں آپ اپنے کمرے کو بھی خوشبووں سے بسائیں تو اس میں آپ کے لیے کافی سہولت اور آپ کے لیے کافی چانس رہتا ہے کامیابی کا رحم عورت کا خوشبو کی وجہ سے تیار ہوتا ہے بہت جلد نطفے کو قبول کرنے کا مشتاق ہوتا ہے اور ایسے میں استقرار حمل کی قیفیت بڑھ جاتی ہے اور جو لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے اور بچہ نہیں ہو رہا ہے مرد میں بھی کوئی کمی نہیں ہے عورت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ان لوگوں کو خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے یہ بات یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی آپ خوشبو بہت لگایا کرتے تھے کسی گلی سے گزر جائیں بعد میں کوئی دوسرا آدمی اس گلی سے گزرے تو پہچان لیتا تھا کہ اس گلی سے اللہ کے رسول گئے ہیں اس قدر خوشبو استعمال کرتے تھے آپ اور اتنی قیمتی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نو بیویاں تھی اور کسی کو زندگی میں کبھی آپ سے شکایت نہیں ہوئی تو خوشبو کا محت اس کی اہمیت ہماری جنسی زندگی میں بہت اچھی ہے بہت بہتر اور بہت اہم ہے ایک بات اور فطری طور پر مرد اور عورت کے جسم سے ایک خاص بو نکلتی ہے پیدا ہوتی ہے آپ اس کو خوشبو نہ کہیں بدبو نہ کہیں بو کہہ سکتے ہیں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے انسانوں میں اور انسانوں سے زیادہ حیوانوں میں حیوانوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ مادہ کو سون کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ مقاربت کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وقت اس کے استقرار حمل کا ہے یا نہیں ہے صرف بو سے اور اگر وہ بو نہیں نکل رہی ہے اس کے جسم سے تو وہ اس کو سون کے الگ ہو جاتے ہیں آپ نے اگر تجربہ نہیں کیا ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے بڑے بڑے جانوروں میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں چھوٹے جانوروں میں بھی یہ چیز موجود ہے اور وہ سونگتے ہیں اپنے ساتھی کو اور سون کر ہی اس چیز کا پتہ لگاتے ہیں انسان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے عورت کے جسم سے خاص قسم کی بو جب وہ خواہش مند ہوتی ہے ملاب کی ایک بو پیدا ہوتی ہے ہم اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر اس کو نہ سمجھیں تو یہ ہماری غلطی ہے یا ہم بہت زیادہ خوشبویں دوسری کریمے یہ وہ لگا کر اس بو کو محسوس نہ کر پائیں تو یہ ہماری غلطی ہے لیکن قدرت نے ہمیں یہ چیز دی ضرور ہے مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتلاوں کہ قوار پن کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قوار پن کی خوشبو کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس کے بعد وہ عورت زندگی میں آپ کے ساتھ رہتی ہے لیکن وہ خوشبو جو پہلی بار اس سے محسوس ہوئی تھی آپ کو دوبارہ وہ خوشبو نہیں ملتی ہے وہ قوار پن کی خوشبو ہوتی ہے اس کا جسم ایک خاص قسم کے ہارمونز خاص قسم کے کچھ اجزاء خارج کرتا ہے جو ہم اپنی قوت شامہ سے پہچان لیتے ہیں اور عورت بھی پہچان لیتی ہے یہ مرد کیا چاہتا ہے بعض لوگوں کو تو اس میں اس قدر توغل ہوتا ہے غلو ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سانسوں کے آنے جانے سے دونوں ناکوں سے جو سانس آ جا رہا ہے کس سے آ رہا ہے کس سے نہیں آ رہا ہے کس قدر آ رہا ہے تیز آ رہا ہے ہلکا آ رہا ہے اس سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے یہ تجربات تو خوشبو کا بڑا دخل ہے خوشبو ضرور استعمال کریں اپنے جسم پر بھی استعمال کریں اور خوشبو میں بہتر ہے مش کی خوشبو عود کی خوشبو مش سے اور عود سے بہتر خوشبو یوں سونے میں آپ کو بہت ساری ملیں لیکن جو فوائد اور جو اس کی اہمیت اور جو اس سے حاصل ہونے والے فائدے ہیں وہ کسی دوسرے سے نہیں ہوتے نظرین اس بات کو آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد فی الحال ہم رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے پھر ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم اور عمد اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ایک بار پھر اسلام اور نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں ناظرین بریک سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے چند ایسی ہدایتیں جن کو اہمیت دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم نے بتلا کہ مجامعات میں دونوں فریق کی صحت اور تندرستی کے لیے انزال ہونا دونوں فریق کا بہت ضروری ہے عورت کو منزل کرنے میں بھی خوشبو کی بڑی اہمیت ہے اور خوشبو میں بہترین اور اچھی خوشبو یہ آج کل کے چالو اسپرے نہیں مشکی یا عود کی خوشبو یہ بہت مددگار ہے اور بہت مفید ہے اسی طرح سے گھر میں کمرے میں جس میں آپ ہیں اس کو خوشبو سے بسانا یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے اور اس کی ایک وجہ اطبع یہ لکھتے ہیں کہ ہم خوشبو کی وجہ سے نطفے کو قبول کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اور بہت جلدی سے اس کو قبول کر لیتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ استقرار حمل ہو تو ہمیں خوشبو کا استعمال نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ملنے کے بعد اسی درمیان میں دیر تک پڑے رہے ہیں آپ جمع کی حالت میں یہ مناسب نہیں ہے اور اسی طرح سے جمع سے فراغت کے بعد بہت دیر تک آپ یوں ہی پڑے رہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد جب بدن آپ کا نارمل ہو جائے وہ جو گرمی آپ کو حاصل ہو رہی تھی وہ گرمی مٹ جائے سانس جو آپ کا پھول گیا تھا وہ سانس نارمل ہو جائے دماغ پر جو گرمی کے اثرات محسوس ہو رہے تھے وہ اثرات ختم ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وضو کر لیں لیکن نارمل پانی سے بہت زیادہ تھنڈے پانی سے نہیں اور بہت زیادہ گرم پانی سے بھی نہیں اگر مناسب ہو غسل کر لینا تو غسل کر لیں غسل کرنے سے تازگی آ جائے گی اب ذائع شدہ قوتوں کی بحالی میں آپ کو مدد ملے گی اور آپ کو نشاط بھی حاصل ہوگا ایک اور چیز جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی جماع سے فارغ اگر ہو جاتا ہے مرد عورت کو چاہیے کہ اس سے پہلے ایک صاف کپڑا دولا ہوا ہو یا نیا ہو وہ اس کو دینا چاہیے جس سے وہ اپنے عزوے تناسل کو صاف کر لیں اور خود اپنے عزوے کو بھی اس سے صاف کریں عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور جا کے لوگ تھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں یا نہیں دھوتے ہیں تو ایسے ہی پڑے رہتے ہیں دونوں صورتیں نقصان دے ہیں تھنڈے پانی سے دھونے سے آسابی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے آساب ڈھیلے ہو جاتے ہیں زیادہ گرم پانی سے دھونے سے بھی آساب ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس لئے نارمل پانی استعمال کرنا چاہیے اور اگر ایسے ہی پڑے رہے ہیں آپ تو ہمارے عزو کی نالی میں کچھ جراسیم عورت سے جو نکلے ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں کبھی یا کچھ حصہ منی کا اس نالی میں پڑا رہ جاتا ہے جو سڑتا ہے وہاں پر خارش بھی پیدا کر دیتا ہے اور کبھی کبھی اس سے بیماری ہونے کا خطرہ رہتا لہذا آپ فارغ ہونے کے بعد پہلے کپڑے سے پہنچ لیں اور پھر جب نارمل ہو جائے تو جا کر پیشاب کریں اس سے جو پیشاب کی نالی میں جو کچھ بھی اٹکا ہوا ہے موجود ہے وہ سب صاف ہو جائے گا اب آپ بالکل سوست ہیں بہت ٹھیک ہیں آپ اس وقت آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہی عمل کرنا چاہیے عورت کو بھی پہلے صفائی کرے کپڑے سے صاف کپڑے سے اگر کپڑا صاف نہیں ہے اس میں جراسیم ہے تو خطرہ ہے آپ کے بیمار ہو جانے کا گندے شندے کپڑے ایسے موقع پر استعمال نہیں کرنا چاہیے خاص طور صدیات کی عورتیں ان باتوں کا خیال نہیں رکھتی اور گندے شندے کپڑے اس طرح کے کام کے لیے استعمال کرتی ہے طرح یہ بھی بن جاتا ہے اور یہ چھوٹ کی ایک طرح سے بیماری ہو جاتی تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے اچھا صاف کپڑا پہلے سے رکھ لیا جائے عورت مرد کو دے اس سے صفائی کر لیں اور اسی کپڑے سے بڑا ہو عورت بیسا یا دوسرا کپڑا اپنے لیے رکھے لیکن صاف سترا کپڑا ہو اور پھر جب نارمل ہو جائے ناف نلے اپنی جگہ پر پہنچ جائے عورتوں کو اکثر ناف نلے کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے زچگی کے بعد ٹھنڈا پانی پینا جو ساسیں کارہ وغیرہ پلانا چاہتی ہیں اس کا استعمال نہ کرنا کسی مناسب دوا کا استعمال نہ کرنا تو قاضفین اور یہ ناف نلے جو کہلاتے ہیں یہ سردی اخذ کر لیتے ہیں اور پھر ان میں درد ایٹھن اور عجیب طرح کی آواز کٹ کٹ کی شروع ہو جاتی ہے اس سے بچنے کا بہتر ذریعہ یہی ہے کہ آپ فراغت کے بعد کپڑے سے صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد نارمل پانی سے صفائی کر کے پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں تو آپ زندگی بھر ناف نلوں کی پریشانی اور ان کی کمزوری سے بچی رہیں گی اور مرض بھی بچا رہے گا کسی طرح کی بیماری اس کو نہیں ہوگی لہذا خوشبو کے استعمال کو فراموش نہیں کرنا چاہیے فراغت کے بعد ایک گلاس دودھ اگر اس میں بادام اور دیگر مرضیات اچھی طرح گھس کر پیس کر ڈال دی ہیں تو ان کا استعمال کریں بادام کو بہت سارے ہمارے بھائی مون پھلی کی طرح سے کھاتے اور استعمال کرتے ہیں اس سے بادام کا فائدہ ہمیں نہیں ملتا بادام اور اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر تو اس کو سل پر اچھی طرح سے پسوائیں یک جان کرائیں ایسی سل پر جس پہ مسالہ نہیں پیسا جاتا آج کل جو مکشیاں چل رہی ہیں ان میں پیس کر بھی وہ فائدہ ہمیں نہیں ملتا اگرچہ ایسے کھانے کے مقابلے میں مسکی میں تیار کر لینا زیادہ مفید ہے لیکن اس سے مفید یہ ہے کہ اس کو ایک جان کر لیا جتنا زیادہ باریک ہوگا اور دودھ میں ملائیں گے اتنا زیادہ وہ مفید ہوگا اگر آپ فراغت کے بعد دودھ پی لیتے ہیں دودھ نہیں ہے تو جو چیز ہم دودھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی چیز کسی دوا سے اگر ہم کو حاصل ہو جاتی یہ کوئی خمیرہ وغیرہ واپس دلہ سکے تو ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے کوئی اچھا خمیرہ جو دل دماغ آزائے رئیسہ کو تقویت پہنچائے مرد استعمال کر لے عورت بھی استعمال کر لے تو اس سے دونوں کی صحت بنی رہتی ہے اور جماع سے جو ہماری انرجی ضائع ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی نظرین ہم نے آپ کو کچھ ہدایات عمل جمع سیکس کے اس عمل کے متعلق سے بتائیں ایک بات بہت ضروری جو ہم اپنے سامین کو بتانا چاہتے ہیں اکثر اس کی طرف توجہ ہماری خواتین کی نہیں ہوتی دیکھئے مرد عورت ایک دوسرے کے لیے ایک جان دو قالب ہیں اسلام نے ان کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے بعض خواتین معمولی کسی وجہ سے مرد اگر خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو منع کر دیتی ہیں بہت ساری عورتوں میں جا کے بیٹھ اس کا ناراض ہونا اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتا اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے یہ مسئلہ تو الگ ہے ہم آپ کو ایک دوسری طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں یہ ایک فطری ضرورت ہے جنسی ضرورت فطری ضرورت ہے اور جب اس کا بھوت سوار ہوتا ہے کسی کے اوپر تو آسانی سے نہیں اترتا اگر مرد نے آپ سے مطالبہ کیا اور آپ نے انکار کر دیا اور مرد کو کوئی خاص معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آسانی سے اس چیز کو بھولتا نہیں ہے کیا کرے گا کوئی اور راستہ تلاش کرے گا ایسے میں یا تو وہ باہر جائے کسی اور عورت کو تلاش کرے کوٹھے پر جائے یا اپنے اس چیز کو وہ کسی اور عمل کے ذریعے سے خارج کرے ظاہر ہے یہ تین راستے اس کے لیے نقصان دے ہیں نامناسب ہیں اور آپ کی ازدواجی زندگی میں زہر کھولنے والے لہذا آپ مرد کی ضرورت کو یوں بلا وجہ اپنوں نہ کریں کبھی بھول کر بھی اور اگر کوئی جائز وجہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو سمجھا کر وعد وعید کر دوسرے وقت پر ٹالنے کے لیے منالے تاکہ وہ کوئی دوسری بات نہ سوچے اگر آپ کا شوہر ایک بار آپ دوسرا راستہ اس نے اختیار کر لیا تو پھر اس کا واپس آنا بڑا دشوار ہو جائے گا اور آپ کی زندگی اچھی خاصی خراب ہو جائے گی یاد رکھیں اس کو آج کے شمارے کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اجازت چاہتے ہیں آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایک اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطابimmen اmist اپیسوڈ انشاءاللہ اعمال ا insignificant موسیقی